بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالستدار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں ایک شادی شادی سے پہلے منگ نہیں لیکن شادی اگر ناکام ہو جائے تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یا تو الہدگی ہو جاتی ہے یا پھر طلاق پر یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے لیکن جائز اس لیے ہے کیونکہ موو آن کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسلام میں بھی اگر آپ کی شادی نہیں چل پا رہی اور آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں مسلسل کشیدگی ہے تو کم از کم یہ والا کام کیا جا سکتا ہے کہ کشیدگی کم ہو اور ظاہر ہے دونوں کے اپنے اپنے فیصلے دونوں کی راہیں جدا ہو جائیں اگر اس میں کوئی بھلائی ہے اگر اس میں کوئی اچھی چیز ہے دونوں کیلئے تو اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواہ سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کی منگنی ہو رہی ہے کسی کا رشتہ ہو رہا ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے تو تو بہت سارے لوگ شادہ ہوتے ہیں نازہ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو یہ باقاعدہ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے لیکن ایسے لوگ شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں کہ جن کی ایک تو شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ اس کے باوجود خوش ہوں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار شادی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم خوش ہیں لیکن وہ اپنے اندر ایک درد ایک دکھ لیے بیٹھتے ہیں بارحال آپ نے ایسے لوگ تو شاید نہ ہی دیکھے ہوں یا ایسے لوگوں کو آپ نے سر پیٹھتے ہوئے دیکھا ہو کہ جن کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے شادی ختم ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو ان لوگوں کو آپ نے بڑا کم کم مسکراتے یا پھر کم کم خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا میرا نہیں خیال آپ نے کوئی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوئے شاید دو چار ایسے ہوں جو اس پہ شکر ضرور کرتے ہیں کہ صاحب ہاں بس ختم ہو گیا اچھا ہو گیا وگر نہ لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ایسا ایک واقعہ جو کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے یہ واقعہ یعنی وہ بھی پاکستانی لڑکی کی جانب سے کیا گیا یہ بھی پاکستانی لڑکی کی جانب سے کیا گیا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے کیا اب اس سے یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بن جائے گا آپ کی خوشی اگر اس شخص سے جان چھڑانے میں ہے تو ٹھیک ہے لیکن کیا اس عمل کو باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کرنے سے کہیں ہم ان اصولوں کو بالائے تاک تو نہیں رکھ دیں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ صاحب ایک ناپسندیدہ عمل ہے جسے طلاق کہا جاتا ہے لیکن ضروری اس لیے کیونکہ آپ کی بھلائی اس میں ہے تو یہ ہو سکتا ہے وگر نہ نہیں بارحال جو شوہر کی شادی ختم ہوتی ہے بیوی کی شادی ختم ہوتی ہے اس میں پھر بیوی اگر خوشی منائے یہ ہم نے گزشتہ دو واقعات ایک یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں تو ان دو واقعات میں دیکھا ہے خوشیاں منائی جا رہی ہیں ایک لڑکی کی جانب سے اور نہ صرف خوشیاں بلکہ جو ہیپی ڈیورس ہے اس کا کیک بھی کٹا گیا ہے اور کینچی چلا دیئے اس لڑکی نے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بارحال ایک فیشن بن چکا ہے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو طلاق ہے یہ ان کی خوشی کی وجہ سے ہوئی ہے ان کے دکھوں کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس کے بعد ان کی خوشیوں کا سٹارٹ ہونا بنتا ہے بارحال ایک ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ایکسپریس نیوز نے اس کو رپورٹ کیا بہت سارے اور ادارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں جس میں ایک خاتون کو اپنی طلاق کا جشن مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور افسوس کی بات اس میں یہ ہے کہ اس تقریب میں جس میں یہ ہیپی ڈیورس کا کیک کٹ رہی ہے تو ان کے اہل خانہ بھی موجود ہیں ان کے دوست احباب بھی موجود ہیں میرے احباب کہتے ہیں یہی ایک عیب ہے مجھ میں سرے دیوار لکھتا ہوں پسے دیوار کے قصے تو یہ میرا خیال ہے یہ پسے دیوار کا ایک قصہ تھا جو انہوں نے تمام دوست احباب کے ساتھ یہ باقاعدہ طور پر خوشیوں کا اظہار کر کے منایا ہے اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز کہ یہ صرف ایک تو کیک کٹا اس نے اپنی خوشی ظاہر کی کہ جان چھوٹ گئی اس شخص سے کہ میں جان چھڑانا چاہ رہی تھی یہ ایک تاثر دیا لیکن دوسرا ایک دوپٹہ شاید شادی والا ہی دوپٹہ کہ جس پر جو خواتین اکثر لکھواتی ہیں پرنٹ کرواتی ہیں سلائی کڑائی جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں فلان کی دلہن یعنی اگر کسی کا نام لکھا ہوا ہے میں اپنی خوشی کے لیے ستار کی دلہن لکھ دیتا ہوں یا پھر آپ اپنی خوشی کے لیے اپنا نام بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کاشف کی دلہن یا کسی کی بھی تو اس میں یہ تھا کہ اس میں اس شخص کا جو نام ہے اس خاتون نے اپنا جو دوپٹہ ہے وہ پینچی سے باقاعدہ اس کے نام کا جو حصہ ہے وہ کاٹ کر ٹکڑوں ٹکڑوں میں یعنی یہ تو باقاعدہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ جو انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی ہے مجھے لگتا ہے یہ بھڑاس ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لیکن اس سے نقصان پتا ہے کیا ہو رہا ہے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جن خواتین کی شاید شادی اچھی بھی چڑھ رہی ہے وہ جو فیشنی عمل ہے میں پورا جو جملہ استعمال کر رہا ہوں فیشنی عمل وہ دیکھیں گی کہ یار یہ تو اس میں تو اس سے زیادہ مزہ ہے اس میں تو اس سے زیادہ سکون ہے کہیں یہ ٹرین نہ بن جائے اسی لئے ہم اس پر بات کر رہا ہیں اور اگر یہ ٹرین بن گیا تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی پاکستان جیسے معاشرہ میں اور یہ گزشتہ جو دو واقعات ہوئے ہیں وہ پاکستانی لڑکیوں کے ہیں اور بہت ہی افسوس کی بات ہے اس پر یعنی بہت سارے لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے اس پر علماء کرام کو بات کرنے کی ضرورت ہے اس پر جو انفلینسers ہیں ان کو بات کرنے کی ضرورت ہے صحافیوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ ایک عمل ہے جو کہ دین اس کا حکم تب دیتا ہے جب آپ کے پاس کوئی وے فارورڈ نہ ہو آپ ایک بند گلی میں ہوں تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ دونوں یعنی ایک میام بھی لے سکتا ہے بیوی بھی لے سکتی ہے لیکن کہیں یہ عمل ان پرینز والے دور میں کہیں ایک فیشن تو نہیں بن چکا ہے کہیں بہت سارے لوگ اب دیکھیں یہ ایک کے بعد اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز بنانا سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کرنا اس سے کیا ملے گا یعنی اس سے یہ ملے گا کہ ان کا جو فیم ہے کیا فیم حاصل کرنے کے لیے اب یہ چیزیں ہونا شروع ہوں گی یا پھر کسی کے اگر شادی نہ بھی ہوئی ہوگی کسی کے اگر شادی نہ بھی ہوئی ہوگی تو بھی وہ ایسی ویڈیوز لگا کر سوشل میڈیا پر ایسے ہی خود کو بتائیں گے یہ ہماری طلاق ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ کہانی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کیا یہ یعنی حضم کرنے والی بات ہے بارال کیا ہم ایک چیز میں سے بہت زیادہ کچھ نکالنا ہے یہ ایک تاثر ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک عمل جو کہ خالصتن نجی عمل ہے یہ ایک عمل جو کہ خالصتن ذاتی عمل ہے پرائیویٹ زندگی کا حصہ ہے تو میرا نہیں خیال اگر کسی کی بھی طلاق ہوتی ہے تو اس کو باقاعدہ لوگوں کے سامنے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن طلاق ہو گئی ہو گئی ختم تو رشتہ نہیں چل سکا نہیں چل سکا ختم تو کہانی ختم ہوئی بس ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر سب کو دکھائیں کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے تو کیا جن کی اچھی زندگیاں گزر رہی ہوں گی وہ ان کے جو فیم ہے اس کو دیکھیں گی کہ یہ تو ہم بھی کام کر سکتے ہیں یا پھر جن کی شادی نہ بھی ہوئی ہو تو وہ بھی ایسی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر کھڑکا لیں گی اس کے بعد ہوگا یہ کہ جن کی طلاقیں نہ بھی ہو رہی ہو جن کی شادییں اچھی بھی گزر رہی ہو تو وہ ان کے جو فیم کو دیکھ کر پھر آئیں گی میدان میں اور اس کے بعد وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں گی اس سے حقیقی طور پر بھی کسی کی طلاق ہو سکتی ہے تو یہ مت بھولیے گا کہ اس وقت جو ہیپی ڈیورس لکھا ہوا ہے تو یہ ہیپی ڈیورس ہرگز نہیں ہوتی جو شادی آپ کی ختم ہوتی ہے جب شادی آپ کی شروع ہوتی ہے آپ اس وقت تصور کریں کہ تب کیا حالات ہوتے ہیں تب یہ حالات ہوتے ہیں کہ بہت لوگ خوشی کا ازار کر رہے ہوتے ہیں بہت لوگ یعنی سیلیبریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام در چیزیں ہوتی ہیں اپنے دوست احباب کو دعوتیں دی جاتی ہیں اور اس خاتون نے یہ بھی کیا ہے جو شادی کی تصویریں ان کو بھی کٹا ہے یعنی اس کا مطلب ان کی تو شادی تھی اس شخص کے ساتھ کہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو کسی کی شادی نہ بھی ہو تو وہ بھی تصویریں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ پوٹو شاپ یہ تمام تر چیزیں پاکستانی لوگوں کو یا پھر دنیا بھر کے لوگوں کو آرام سے سکون کے ساتھ آ جاتی ہیں تو اس شخص کی تصویریں کٹ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کی ہیں تو اس خاتون کو ہو کہا گیا ہے بارحال اور میں نہیں چاہتا یا آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ ایک ٹرینڈ بنے ایک فیشن بنے یہ نہ بنے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو نجی رہنا چاہیے ایک ایسا عمل ہے جس پر آپ کو پوکر فیس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھئی طلاق ہو گئی ہو گئی لیکن اس پر سیلیبریٹ کرنا کیا اس عمل کو جسٹیفائے کرنے کی مترادف نہیں ہوگا کیا اس عمل کو مزید بڑھاوہ دینے کی مترادف نہیں ہوگا کیا اس عمل کی حوصلہ عفضائی کرنے کی مترادف نہیں ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جانا چاہیے ہاں یہ ایک ایک ایسا آپ دیکھیں اگر شادی اچھا جو دوسری خاتون تھی اس سے پہلے جن کی طلاق ہو گئی تھی ان کی شادی ہوئی نہیں تھی یعنی نکات آیا ہو گیا تھا اس کے بعد تمام طرح رخصت ہی نہیں ہوئی تھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے خود اپنی خوشی کے لیے طلاق دیدی یہاں والا معاملہ اولٹ ہے یہاں والا یہ ہے کہ بھئی شادی ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ طلاق پر اس کا اختتام ہوا ہے تو یہ دونوں میں کنٹرانسٹ ہے لیکن میں یہ ایک بار پھر کہوں گا کہ اس عمل کو فیشن مت بنائیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو فیشن جب بن گیا تو اس کے بعد بہت سارے جو گھر ہیں وہ ہو سکتا ہے اجڑتے چلے جائیں اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا